پیاز کی کھیتی کی یار میں ایک کسان چوری چھپے افیم کی کھیتی کر رہا تھا پولیس کو اس بات کی خبر لگی تو پولیس نے چھاپا مار کارے وائی کی اور آروپی کسان کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے کھیپ سے پانچ ہزار دو سو افیم کے پودھے ضبط کیے مہیوز دنے کے امر پاتن کی پولیس کو اس وقت بڑی سفلتا ہاتھ لگی جب اس نے چوری چھپے افیم کی کھیتی کرنے والے ایک آروپی کو دبوشتے ہوئے افیم کے باون سو ہرے پیڑ جب تکیے امر پاتن پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ گرام سوا نوازی رام کشور پٹیل اپنے کھیت کی پندرہ ڈیسی مل زمین پر عوید طریقے سے افیم کی کھیتی کر رہا ہے جہاں موقع پر ایس ڈیو پی امر پاتن نے تحصیل دار کے ساتھ سنیفت کاروائی کرتے ہوئے موقع سے کھیت میں پیاش کے ساتھ لگے افیم کے پانچ ہزار دو سو ہرے پیڑ جب تکیے اس کے ساتھ ہی ایک آروپی رام کشور پٹیل کو پکڑا آروپی نے اپنے کھیت میں پیاش کی کھیتی کی اور اسی کے ساتھ افیم کے پودے لگا دیئے پر اس نے افیم کے پودوں کو کھیت سے اخھارا اور انہیں جب تک کر لیا ہے آج اینڈی پی ایس کی کاروائی ہوئی ہے جس میں رام کشور پٹیل ہے یہ گرام سوا کے نوازی ہے ان کے یہاں کھیت میں آوید روپ سے مادک پدار افیم ہونے کی سوچنا تھی کہ کھیت میں لگی ہوئی ہے جو موقع پہ مخبر کی سوچنا پہ تحصیلدار صاحب تیائی صاحب جو ہم لوگ رہتے سٹاپ کے ہم موقع پہ گئے تھے موقع پہ وہ ملے تھے اور پھر اس کے بعد کھیت کی تلاشی لی گئی تلاشی کے دوران اس کی یہاں افیم کے پودے لگے پائے گئے پندرہ ڈسمیل چھیتر میں افیم لگی تھی لگ بھر اس میں پانچ ہزار بابن پودے افیم کے ہرے پودے تھے جس میں فل اور پتی پھول لگے ہوئے تھے اور ٹوٹال اس کا ویٹ کیے تو ٹوٹال ایک سو تری ایسٹر دسملو ستر چار سو ستر گرام افیم کے بجن کا ہونا پایا گیا جو کاروائی کرنے کے بعد موقع پوس کو لے کے آئے ہیں اور اس میں ڈی پی ایکس قائم کر کے بیویس نہ کی جا رہی ہے کیمت پچاس ہر قریب کیمت ایک گرام سوہ میں ابھی تو پسٹی نہیں ہوئی ہے لیکن اس میں کاروائی اس ڈیو پی صاحب کے طور پر کی جا رہی ہے تو اس پاس نہیں کر سکتے کی افیم کا ہے اس میں ابھی تو کاروائی جاری ہے اس کے بعد جیسا بھی ہوگا تو ساری سمپوڑ جانکاری اس ڈیو پی صاحب سارا دی چاہے گی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڑ